خیرہ مانے رہیم ابھی جیل سے میری رہائی ہوئی ہے ناحق آپ کو پتا ہے کہ صرف خان صاحب کا ساتھ دینے کیلئے سزا دی گئی جس طریقے سے مجھے ماں سے اٹھایا گیا میرے گھر سے وہ میں بعد میں بتاؤں گی بعد میں اس کا پرباد کروں گی لیکن فیلال میں صرف اپنے تمام ورکرز کا ووٹرز کا سپورٹرز کا ایون اوورسیز پاکستانی کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے لئے آواز اٹھائی ہے جو میرے لئے بولے ہیں جنہوں نے پورے ٹرینڈ چلائے ہیں جنہوں نے میرے لئے بات کی ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کی مہربانی ہے کہ میں آپ کو دعاوں سے آج جو ہے واپس جیل سے باہر آئی ہوں حقیقی خوشی زاری باتیں مجھے تب ہوگی جو میرا لیڈر عمران خان جو ہے جو بے گناہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوا ہے وہ اور اس کی بگم صاحبہ اور تمام بے گناہ لوگ جب جیل سے باہر آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا وقت ہوگا اس ملک کے اوپر کمال کا ایک لمحہ ہوگا جو میرا لیڈر عمران خان باہر آئے گا اور انشاءاللہ وہ باہر آئے گا دوسرا جو ہے اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا اور آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے عمران خان کے نام پہ مجھے دوسری دفعہ پارلیمان میں پہنچایا وزیر قبیلے کی بیٹیوں میرے خون کا ایک ایک کترہ حلال کی کمائی کا ہے میں نے حرام کا ایک لکمہ زندگی میں نہیں کھایا اور بڑے بہادر اور جدار قبیلے سے میرا وزیر قبیلے سے تعلق ہے دوسرا میرے ڈیرہ غازی خان کی دھیر آنے آپ نے مجھے ووٹ کی طاقت سے عمران میں پہنچا یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ حالات جیسے بھی ہوں جو بھی ہوں آپ کے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گردن تو عزر تاجگل کی کر جائے گی لیکن اپنے لیڈر عمران خان سے غداری نہیں کروں گی سیاست بھی عمران خان کے ساتھ ہے وفا بھی عمران خان کے ساتھ ہے جینا مرنا بھی اسی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر ہیں عمران خان زندہ بات پاکستان زندہ بات